دیکھئے شیعہ سنی کی لڑائی بہت پرانی ہو گئی بہت پرانی ہو گئی اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فولان سنی ہے یہ شیعہ ہے آج تو یہ تہہ کرنے کا وقت ہے کہ حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے یادہ شیعہ سنی کا مسئلہ ختم ہو گیا لہٰذا مجھے یہ جملہ کہنے میں انتہائی فرحت ہے کہ آج میں اس مجلس میں حاضر ہوا ہوں جہاں قبلہ شادی سے لے کے آخر تک بیٹھنے والا ہر ایک میرے حسین کی محبت میں آیا ہے حضرات محترم شاید وہ وقت ہے کاسم بھائی شاید وہ وقت ہے کہ آج امت کو کربلا کا کفارہ ادا کرنا ہے ضروری تو نہیں کہ ہر حسین ہر زمانے میں بہتر لے کر ہی نکلے اور ہزاروں کا مقابلہ کرے آج امت کا فرض ہے کہ آج کا حسین نکلے گا تو بہتر نہیں ہونے چاہیے بہتر لاکھ ہونے چاہیے اور میں نے ارز کیا کہ مفقر اسلام ہیں تو اسلام کی بات علی سے ہی شروع ہوتی ہے اور علی پہ ہی ختم ہوتی ہے اور ہمارا علم بڑا محدود ہے تھوڑا سا علم ہے زیادہ ہم نے پڑا نہیں زیادہ کی خواہش بھی نہیں کیونکہ میرے آقا نے دعا کر دی اللہم انی اعوذ بکا من الاربع من علم لا ينفع کہ مولا وہ علم چاہیے ہی نہیں جو علی کی محبت سے دور کر دیتا ہے تو میں ارز کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا علم ہے ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے ہم کنزل علماء نہیں ہیں تھوڑا سا علم ہے ہمارے پاس تو گزارے صرف اتنی ہے کہ من کنتو مولا فہاز علی المولا میرے آقا نے جب غدیر خم کے مقام پہ میرے مرتضا کا ہاتھ بلند کر کے خود کہا تھا تو ہمارے پاس وہ لغت نہیں ہے ہمارے پاس وہ ڈکشنری ہے ہی نہیں کہ جس میں مولا کا یہ معنی بھی ہو یہ معنی بھی ہو یہ معنی بھی ہو اور پھر نتیجہ نکلے مولا کا معنی تو دوست ہوتا ہے تو نادانو اگر مرتضا کو دوست کہو گے تو کیا مصطفیٰ کو بھی دوست سمجھتے ہو ہمارا علم اتنا ہے ہم مرتضا کو اسی طرح مولا کہتے ہیں جس طرح رب نے مصطفیٰ کو مولا بنایا ہے سچ تو یہی ہے سچ تو یہی ہے کہ میں زیارت کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں لیکن ایسی مجلس کہاں سے ملے گی کہ جہاں آج دل کھول کے سامنے رکھ دوں کوئی فتوہ نہیں آئے گا ہم اپنی جیبیں بھر کے آتے ہیں فتوہوں سے اور پوری مجلس میں صرف اس لئے بیٹھتے ہیں کون سا جملہ اٹھانا ہے کون سا جملہ پکڑنا ہے تو ہم تو اپنی بات ہی نہیں کرتے ہم تو بات کرتے ہیں جناب مصطفیٰ کریم کی آپ نے کہا من کنت مولا فہاں ذا علی مولا تو میرے دوستوں ان سے نراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو علی کو اس طرح مولا نہیں مانتے جس طرح میرے مصطفیٰ نے حکم دیا ہے کیونکہ میرے آقا نے مشروط علی کی ولایت عطا فرمائی ہے پہلے جو مصطفیٰ کو دل و جان سے مانے گا رب اسے علی کی ولایت عطا فرما دے گا تو یہ انی عبداللہ آتانی القتاب یہ اصل مقصود نہیں تھا کلام کرنے کا یہ تمہیدی جملے تھے اور آج میرے اور آپ کے لئے یہی سمجھانا مقصود تھا وبرم بیوالدہ تھی کہ تین دن کا عیسیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں حق پر ہے یہ باطل پر نہیں ہے اس میں کوئی تحمت برداشت نہیں ہوگی تو اے اہل ایمان اہل اسلام میں آپ کے خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین دن کا کلام کر کے ہمیں غیرت ایمانی کا یہ سبق دے کر گئے ہیں اگر عیسیٰ تین دن کا ماں پر تحمت برداشت نہیں کرتا تو ہماری جوانیاں غارت چلی جائیں اگر ہمارے ہوتے ہوئے ماں فاطمت الظہرہ پر تحمت لگے باقی ہمیں باقی ہمیں اس چیز پر کوئی اعتراض نہیں ہے کسی نے اپنی جنت بنانی ہے تو بنا لے ہمارا اعتراض نہیں ہے آج حسین کے دادا کے ایمان کی سنت دیکھنے والے یہ بھول ہی کہ کل حشر بپا ہوگا اور جنت کے دروازے پہ وہی حسین کا دادا کھڑا ہوگا جو تیرے ایمان کی سنت دیکھے گا جسے ابو طلب اشارہ کرے گا رب اسے جنت اتا فرما دے گا تو میں تو آج حسین کے ریاض میں کھڑا ہوں حسین کے باغ میں کھڑا ہوں یوں ہی کہہ دیجئے میں تو حسین کی جنت میں کھڑا ہوں بڑا سرور ہے ذکر میں بڑا ہی لطف ہے ذکر میں بڑا سکون ملتا ہے جب زبان پہ علی کا نام آتا ہے بڑا ہی سکون ملتا ہے جب نام زبان پہ حسن اور حسین کا نام آتا ہے آپ ذرا دیکھئے حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میں نے کہا نا اللہ کا انتخاب ہوتا ہے اب میرے رب نے کربلا کے لئے منتخب بھی حسین کو کیا ہے تو ہم کیا کریں تو اللہ کا انتخاب پہ لڑائی نہیں ہوتی مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی آپ بھی ذرا غور کیجئے گا یقینا آج تک نہیں کیا ہوگا لیکن غور کیجئے گا کہ میرے رب نے میں انتخاب کی بات کر رہا ہوں کہ میرے رب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ سے پیدا فرمایا یہی نام ہے نا آپ کے والدے کے نام حضرت عبداللہ سے پیدا فرمایا لیکن پیدا ہونے سے چھے ماہ پہلے جناب عبداللہ دنیا سے چلے گئے پھر آپ کی کفالت کس نے کی ہے حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ نے کفالت کی ہے حضرت عبداللہ نے میں سوچتا ہوں کہ اگر کفالت عبداللہ نے ہی کرنی تھی تو میرا رب پیدا ہی عبداللہ سے کر دیتا عبداللہ سے پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ جب پیدا کرنے سے بھی چھے ماہ پہلے انہیں اٹھا لیا اور کفالت عبداللہ نے کرنی تھی تو میرا رب یہی تو بتانا چاہتا ہے میری حکمت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا یہاں میں پیدا عبداللہ سے کرتا ہوں کفالت ابو طالب کرتا ہے تیس سال گزر جائیں گے پیدا ابو طالب سے کروں گا کفالت محمد الرسول اللہ کریں گے